امران خان کا مطالبہ مسترد قانون سازی صرف پارلیمان کا اختیار ہے اس پر سمجھوتا نہیں کریں گے ساد رفیق کا اعلان کہا ریٹائرمنٹ کے بعد معافی مانگنے والوں کو پہلے ہی آئین پر شب خون نہیں مارنا چاہیے تھا سکسٹی تری اے کی عدالتی تشریف پر تحافظات ہیں سکسٹی تری اے پر ریویو پیٹیشن سپریم کورٹ کا فل بینٹ سنے فتنا چاہتا ہے عدالتی کندوں پر آئین سے چھیڑ چھاڑ کریں مرزی کا فیصلہ نہیں آتا تو کہتا ہے ملک ٹکڑے ہو جائے گا جو سمجھتا ہے کہ خیل جانداری اختیار کرنے کے بعد آوازیں نہیں لگیں گی تو یہ ان کے لیے سبق ہے پاکستان تحریک انصاف تو مرزی کا آرمی چیف اور چیف جسٹس چاہیے سابق صدر آصیف علی زرداری ملاقات کے لیے لاہور میں چودری شجاعت حسین کے گھر پہنچے چودری فیملی سے آصیف علی زرداری کی ملاقات اہم سیاسی امور پر گفتگو کی گئی وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان تحریک انصاف پورن پنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد سنانے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں ریاستی اداروں پر حملوں کے باوجود عمران نیازی کو کھلی چھوٹ ملی عمران خان کو کھلی چھوٹ نے ملک و نقصان پہنچایا فوہ چودری کا وفاقی حکومت گرانے کا دعوی بولے پانچ سے زیادہ حکومتی امینیز رابطے میں ہیں جب چاہیں حکومت کو گھر بھیج سکتے ہیں شہباز شریف انتخابات کا اعلان کریں تو ان سے بات کریں گے چیف الیکشن کمیشنر فیصلہ کر لیں کہ خود جائیں گے یا ہم بھیجیں 22 چلائی کو پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی 23 چلائی کو رانہ سناولہ اور عطا تارڑ کے پنجاب میں داخلے پر فابندی لگا سکتے ہیں ڈالر نے روپے کو روند ڈالا بلندیوں کے نئے ریکارڈ قائم انٹر بینک میں ڈالر 6 روپے 89 پیسے اضافے سے 222 روپے کا ہو گیا انٹر بینک میں دو دن میں ڈالر 11 روپے 4 روپے سے مہنگا ہو چکا اوپن مارکٹ میں امریکی کرنسی 224 روپے تک جا پہنچی سٹاک مارکٹ میں 978 پوائنٹس کی کمی سرمایہ کاروں کے عربوں روپے ڈوب گئے سونا 28 روپے 28 سو روپے مہنگا فیتولہ قیمت 145 زار 200 روپے ہو گئی عمران خان کے حکومت پر سخت تنقید کہتے ہیں موشی بدحالی شریفوں کی نا تجربہ کاری بتاتی ہے ان کا تجربہ لوٹ مار اور منی لانڈرنگ میں ہے عدم اعتماد کے وقت ڈالر 178 روپے پر تھا آئی ایم ایف سے موہدے کے باوجود روپے گر رہا ہے ملک کو اس حالت تک لانے بالوں کا قوم احتساب کرے گی پچھ نے پاکستانی معیشت کا آؤٹلک مستحقم سے منفی کر دیا سیاسی ادم استحقام اور کمزور حکومتی اتحاد وجہ قرار عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام بھی خدشات کا شکار ہے مہنگے ایندھن سے مہنگائی کی شرح بلند رہے گی مالی سال 2022 میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 17 ارب ڈالر رہا آئندہ مالی سال یہ خسارہ 10 ارب ڈالر رہنے کے اندازے ہیں بجلی ابھی اور مہنگی ہوگی آئی ایم ایف کی شرط پر عمل درامت کی تیاری ہے مکمل بجلی کا بنیادی ٹیریف 7 روپے 91 پیسے بڑھانے کی درخواست پر کل سمات ہوگی حکومت کا بنیادی ٹیریف مرحلہ وار بڑھانے کا پلان جولائی سے ٹیریف 3 روپے 50 پیسے فی یونٹ اگست سے 3 روپے 50 پیسے اور اکتوبر سے 91 پیسے فی یونٹ بڑھانے کی تجبیز امران خان کے چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن پر عزمات الیکشن کمیشن کو امران خان کے تقارید کا ریکارڈ پیمرہ سے مل گیا الیکشن کمیشن تقارید کا جائزہ لینے کے بعد کارروائی کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرے گا الیکشن کمیشن نے امران خان کے تمام عزمات مسترد کر دیئے ترجمان کا کہنا ہے کہ امران خان کے عزمات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں پاکستان تحریک انصاف کی نیپ قانون مواصل کرنے کی استعداد مسترد سپریم کورٹ نے وپاکی حکومت نیپ اور اٹورنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیا پارلیمنٹ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا چاہتے ہیں یہ معاملہ واپس پارلیمنٹ جائے اس قانون پر حکمیں امتنا نہیں دے سکتے چیپ جسٹس کے ریمارکس کہا جاتا ہے رات کو عدالت لگی آپ کو سنتے ہیں رات کو پاکستان تحریک انصاف وکیل سے مقالبہ بشہ بی بی اور ارسلان خالد کی آڈیو لیگ کی تحقیقات کے لیے درخواست سماعت کے لیے مقرر قائم مقام چیپ جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس سامیل فاروق پیر کے روز سماعت کریں گے وزارت داخلہ وزارت اطلاع چیمین پیمرہ اور پی آئی ڈی کو فریق بنایا گیا دانیہ کی عامل لیاقت کا پوسٹ موٹم کرانے کے لیے سندھائی کورٹ میں درخواست عدالت کی دانیہ شاہ کو فریق بنانے کے صدا منظور سب کو سنیں گے جلدی میں کوئی فیصلہ نہیں کریں گے عدالت کے ریمارکس کیس کی سماعت 28 چولائی تک ملتبی اگلے چند دن کے دوران مزید بارشوں کی پیشکوئی 20 جولائی سے مونسون ہوای ملک میں داخل ہوں گی محکم موسمیات کے مطابق لہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل جم کر برسیں گے 24 سے 26 جولائی تک سندھ میں بارش ہو سکتی ہے